جی آج اسلام آباد میں ٹریل فائف پر ایک نیجی ہوتل کے جانب سے ماؤنٹین 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 کا احتمام کیا گیا اور یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہاں پر پروفیشنل سے بھی حصہ لیا اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد کے شہری ہیں رہائشی ہیں فورنرز ہیں انہوں نے بھی پارٹسپیٹ کیا جو ویکنڈ ہے یہاں پر بڑی زیادہات میں لوگ آتے ہیں تو اسپیشلی چونکہ یہ ارگنائز ایونٹ تھا تو یہاں پر بہت سارے لوگ تھے انہوں نے پارٹسپیٹ کیا دو مرحلوں میں اس میراثن کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا اور ڈیوائیڈ کیا گیا تھا ایک فائف کلومیٹر کا تھا اور ایک ٹوینٹی ون کلومیٹر کا تھا اور جو دوسرا مرحلہ تھا جو جو اس ٹریک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بہت مشکل ٹریک ہیں اور جو ٹی پوائنٹس ہیں وہاں پر بہت مشکل پیچھ آتی ہے تو وہاں پر ہمارے گلگت بلتستان سے ایک جو ہے لڑکے ہیں اسلم بیک غزر یاسین سے ان کا تعلق ہے انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی اور بڑا زبردہ سے انہوں نے فائٹ کیا ان سے بات کریں گے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ بتائیں کہ کتنا مشکل تھا ٹریک کیسا تھا اور کیسا لگا آپ کو سب سے پہلے مہربانی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی خوشی سے مجھے نواز آئے تو ٹریک کافی مشکل تھا کافی اوپر نیچے اپس این ڈاؤنس تھے تو اسی وجہ سے مشکلات کافی آئی لیکن الحمدللہ اچھی طرح سے پورا ہو اچھا وہی بات ہے کس کلومیٹر کوئی آسان کام نہیں ہے اس نوٹ پیس آف وقت ہے کہ آپ جائیں اور کر لیں یقیناً آپ نے بہت پریکٹس کی ہوگی کیا کرتے رہتے ہیں کیا کھاتے پیتے ہیں کہ اس طرح نکل گیا یہ ظاہری بات ہے کہ کس کلومیٹر کوئی کام نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے میرا پہلا تو یہ یہ تھا کہ فوٹبول کلتا رہتا ہوں اس کی وجہ سے سٹیمنہ بیلڈ ہوا ہے دوسرا تو ظاہری بات ہے پہاڑی علاقے سے تعلق ہے تو سٹیمنہ ویسے بوسٹ ہوا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ دو دو ویکس کی میں نے پریکٹس کی ہوئی تھی سری ریگولر تو اس میں مجھے بوسٹ اپ ملا دو ویکس میں اتنا سٹیمنہ جنریٹ ہو جاتا ہے ہاں جیسے میں نے پہلے بتایا نا وہ مطلب سٹیمنہ پہلے سے بنا ہوا تھا تو اس کے مطلب ایک جگہ پہلا کے سری وہ بیلڈ اپ کرنے کے لیے مجھے دو ویکس لگے اچھا فیوچر میں آپ کا کیا فلان ہے آپ گلگت بلدستان پاکستان کو کہیں ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں آگے جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ میں پروٹنشل تو ہے ہاں ضرور کیوں نہیں ہے اگر پلیکفورم ملے تو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان اور نوردن ایریاز کے لٹکوں میں تو انشاءاللہ ہوفپولی آگے بھی جائیں جب پاسٹ میں آپ نے کئی ٹریکنگ کی ہے گلگت بلدستان کی کچھ ریجنز میں بتائیں جو کہ آپ کو مشکل ٹریکس لگیں اور لگا ہو کہ ان کو بھی ہم لوگ ایڈوٹائز کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے لازک نہیں میں نے کوئی خاص وہ نہیں کی لیکن بھے ایسے کہیں جگہ ہیں جہاں پہ اگر ایوینٹ کرائے تو ایک تو خوبصورتی بھی واضح ہو جائے گی دوسری بہت خوبصورت جگہ ہے یاسین میں کہیں فارڈی سلسلے سے جہاں پہ ٹریکنگ فیل ہو سکتی ہے لیکن بس اس میں حکمت کی اس ویچ سے ضرورت یہ جو ٹریکس ہیں لازلی ان کی ایمپروومنٹ کے لئے آپ کیا کہیں گے کیا چیزیں بھی ضروری ہیں جو بہتر ہو سکتی ہیں آپ کو کچھ لگا ہو تو یہی چیزیں ہیں اس طرح کے ایوینٹس ہونے چاہے ہر مہینے میں ہونے چاہے نئے ہوتے دو منتز تین منتز میں ایک اور ہونے چاہے اس سے مطلب دنیا کو ہماری جو پیس فل انواریمنٹ ہے اس کا پتہ چلتا ہے تو یہی ہونے چاہے ایوینٹس ہونے چاہے زیادہ سے زیادہ اس میں ٹیلینٹ بھی سامنے آئے گا اور ہمارا ماحول بھی سب کے سامنے اور لاسلی جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ کس طرح سے وہ بھی اپنے آپ کو 21 کلومیٹر کے قابل بنا سکتے ہیں داری بات ہے بہت سارے لوگ ہیں موبائل پر لگے رہتے ہیں آفیسز میں ہوتے ہیں بیزی ہوتے ہیں کیا آپ میسج دیں گے سب کو میرا یہی میسج ہے کہ مطلب موبائل سے چھوڑ کے باہر آ جائے کر سکتے کوئی مطلب نیور گیو اپ یہ سب کو پتا ہے اور یہی کرنا ہے بس آپ گیو اپ نہ کریں سب کچھ ہو سکتا ہے باقی آؤٹڈور گیمز میں ہی سلے رننگ کریں فوٹبول کھیلے کرکٹ کھیلے تو یوت سے میری گزارش یہی ہوگی کہ موبائل سے زیادہ ٹائم نہ گوائے اس سے بہتر ہے ٹریک ان فیلڈ کریں سب کچھ بہت شکریہ تو اسلم بے کے جانب سے اور ہماری جانب سے یہ پیغام ہے کہ ہم ویسے بھی جانتے ہیں گے گلگت بلدستان is full of talent اور آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں آپ بھی ٹیکنالوجی سے تھوڑا نکل کر اگر ان فیلڈ میں آئیں گے تو نہ صرف آپ کی ہلت بہتر ہوگی بلکہ ہم سوسائٹی کو اپنے علاقے کو اپنے ملک کو ایک بہتر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں generation دے سکیں گے